کیوں نہیں آتے ایسے کہ حفاظت کے لیے رسول اللہ ایک دین لے کر آئے ہیں ایک نظام لے کر آئے ہیں تو آپ کے اس گھر سے اور میرے گھر سے اور ہمارے پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں اور سب کے گھر سے بہت زیادہ کینٹی ہیں تو جب رسول اللہ رخصت ہو رہے تھے تو اس نظام کی حفاظت کے لیے کیا بندوست کرتے گئے اس نظام کا نام امام صحیح ہے تاکہ کوئی ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے دین میں تحریف کا ثبت نہ بنے اس نظام تو نظام امام کیا ایسا نظام رسول اللہ کو دینا چاہیے یا کھلا چھوڑ کے چلا جانا چاہیے مصطفیٰ بھائی وہ تو ضرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیں گے اسی نظام کا نام نظام امام غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے وہی نظام دیا جب کہا امام علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے وہ نظام دیکھے گئے ایک ایسی آثورٹی ایک ایسا سرورہ جو رسول اللہ کے جانے کے بعد اس دین کی حفاظت کرے اگر رسول اللہ بتا کے نہیں جائیں گے لوگوں کو کہ ان کے بعد اس دین کی حفاظت کا ذمہ کس کے پاس ہے تو لا محلہ لوگ اختلاف کریں گے نہیں کریں گے لوگوں کا آپس میں جگڑا ہو جائے گا نا تم کون میں کون میں سمالوں گا دوسرا کہے گا میں سمالوں گا لوگ اختلاف کریں گے اگر رسول اللہ اس بات کی وضاحت نہیں کریں گے تو رسول اللہ نے اس کی وضاحت پوری امت کے سامنے اس جو بھی لوگ تھے حجت الوضا کے موقع پہ مثلا کیا تھے وہ وضاحت تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا جملہ پوچھا رسول اللہ نے کہ کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ اختیار اور قدرت نہیں رکھتا سب نے گا بھلا بے شک تب رسول اللہ نے من کن تو مولا ہوں فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کے اوپر میری ولایت ہے اس کے اوپر علی کی بھی ولایت ہے اٹھوریٹی اسٹیبلش کر کے گئے اگر رسول اللہ ایسا کام نہیں کرتے تو لا محالہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آپس میں اور جو گروہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو منتقل نہیں کیا وہ اسی اختلاف کا قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپس میں جگڑو کلاس میں آپ بھی ماشاءاللہ پڑے لکھیں ہیں کلاس میں تھوڑی دیر کے لئے ٹیچر کلاس سے باہر جاتا ہے نا تو مونیٹر کو کھڑا کر کے جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے سر کیوں ہوتا ہے تاکہ ٹیچر تھوڑی دیر کے لئے گیا ہے لیکن کلاس کا ڈسیپلن خراب نہ ہو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پتہ ہی نہیں ہے اگر کوئی اتنا ناہل ٹیچر ہو کہ جو اس بات کی وضاحت نہ کرے کہ کلاس میں اگر وہ باہر جا رہے تو کلاس میں شور ہنگامہ ہوگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر باز ہوتے ہیں ایسے ناہل یا ایسے سکول بھی ہوتے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے شور ہنگامہ ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا مونیٹر کی بات ہی نہ سنتے ہوں تو بھی شور ہنگامہ ہوتا ہے ٹیچر اپنی ذمہ داری عدد کر جاتا ہے یہ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اب آپ سمجھیں پوری امت اسلامیان پوری امت مسلمان رسول اللہ آئے تئیس سال محنت کی کوشش کی ان لوگوں کو جو پہلے جاہلیت کے عالم میں تھے ان کو جاہلیت سے لے کے نکال کے نور کی طرف لے کر آئے ہدایت کی طرف لے کر آئے اتنی ساری محنت کرنے کے بعد رسول اللہ اگر کسی کو انتقال کے وقت اگر کسی کو اپنے بعد ان لوگوں پر حاکم مقرر نہیں کرتے مونیٹر مقرر نہیں کرتے حادی مقرر نہیں کرتے تو لا محالہ ان کے جانے کے بعد امت پرگنب ہو جاتی ہے اختلاف کرتی ہے جب تک رسول موجود ہیں لوگوں کے درمیان قرآن کی کسی آیت کے معنی سمجھنے ہیں لوگ آئیں گے رسول کے پاس بتائیں فرض کریں کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے صحابہ کے درمیان تو کون اتھولٹی کون ہے کس سے سمجھیں گے ہو جاتا ہے رسول اللہ سے اب جب رسول اللہ نہیں ہوگے تو کس کے پاس جائیں گے اگر رسول اللہ بتا کر نہ جائیں تو پھر کس کے پاس جائیں گے لا محالہ اگر ایسی آئتھورٹی نہیں ہو تو لوگ آپس میں اختلاف کریں گے تو امامت وہ نظام ہے جو لوگوں کو اس اختلاف سے بچاتی ہے اگر لوگ اس کو قبول کریں اس کی بات سنیں یہ با ذہن میں رکھیے گی موسیقی موسیقی